بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں رات کو گجرامالا کا جلسہ تھا اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ عمران خان نے جس جگہ کو کہا جاتا تھا کہ یہ نون لی کا گڑھ ہے کہا جاتا تھا کہ سینٹرل پنجاب نون لی کی اصل طاقت ہے ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے عمران خان نے کل وہ ریڈ کی ہڈی توڑ کے سائیڈ پر کر دیا اور ایک اور خاص بات گجرامالا میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں نواز شریف نے خطاب کیا تھا انہوں نے جنرل فیس کا نام لیا تھا جنرل باجبہ کا نام لے کے نہ صرف استیفے کا مطالبہ کیا تھا بلکہ حساب لینے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے لیکن عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا کسی کو بلیک میل نہیں کیا اہاں اپنے وطن اپنے ملک کے لیے بات ضرور کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہ آپ کے پاس اب بھی ٹائم ہے آپ اس ملک کا سوچیں اور اس ملک کو نیچے مت جانے لیں اب عمران خان نے جو وارننگ دی اب عمران خان نے جو تنبیح کی ہے اس کا اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کچھ نظر آ رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں پاکستان میں حکومتیں ٹوٹتی ہیں اور دو ایسی تین جماعتیں ہیں جب ان کے درمیان اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جائے جب ادھر سے ادھر آنا جانا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ معاملات میں کچھ ہوایں چل رہی ہیں اس میں ایک جماعت بی اے پی جس کو بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں وہ ہے اور دوسری جماعت کاف لیگ ہے ظاہر یہ بات ہے اب تھوڑا سا ان کی اب تقسیم سے میں پہلے کی بات کروں تیسری جماعت امکم ہے یہ تینوں جماعتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ہواوں کا رخ دیکھ کے سیاست کرتی ہیں یا یوں کہیے کہ انتہائی پرو اسٹیبلشمنٹ پولٹکس کرتی ہیں لیکن اب اس حکومت سے سہارا چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو نجم سیٹھی کی ایک خبر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یقین دیہانی کرائی ہے کہ آپ ہمیں مہربانی کریں اور یہ نومبر والی اپوائنٹمنٹ کرنے دیں نومبر والی اپوائنٹمنٹ کے بعد جنوری کے اندر ہم الیکشنز کروا دیں گے اور سارے معاملات ہو جائیں گے اگر حکومت گھر نہ گئی تو اس حکومت کی ہم چھٹی کروا دیں گے یہ وہاں پہ الفاظ دیں اب ظاہری بات ہے یہ جو ساری سیچویشن ہے اس ساری سیچویشن کے دوران حکومت نے رانہ سناولہ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے موقف والی نہیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے جیسے نوازل نے پہلے بھی کہا جی ہم نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن عمران خان کی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں کیا عمران خان نے کچھ دستہ روز کال نہیں دی تاریخ کا اعلان نہیں دیا چونکہ ان کو چیزوں کا اندازہ ہے اب رات کو رانہ سناولہ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں حکومت ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے فوراً بعد الیکشن ہو جائیں اکتوبر نومبر میں عام انتخابات ممکن ہی نہیں ہیں سلاب ہے یہ ہے اور وہ ہے لیکن اب ان کی پریشانی کچھ اور ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے میں اصل میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنگامی ایک جراز طلب کر لیا ہے اور تین جماعتیں میں نے آپ کو بتائی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہواوں کا رخ بدلتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ہواوں کے ساتھ اپنا رخ بدلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں اب جو جماعت ہے وہ ایمکیم پاکستان ہے اور ایمکیم پاکستان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور پھوٹ پڑنے کے ساتھ آج ان کا ایک ہنگامی اجلاس یعنی شام پانچ بجے آرجی مرکز کے اوپر طلب کر لیا گیا ہے اور بنیاد کیا پڑی ہے بنیاد دوزر اٹھارہ کا ایک فیصلہ ہے انہوں نے دو ارکان کو نکالا تھا ایک فاروق ستار کو جن کو ابھی حال ہی میں این اے ٹو فارٹی فائیو کے اندر چند ہزار ووٹ ملے ہیں ہزار دوزار یا ڈھائیزار جیتے ہیں بھی تین ہزار اچھا اس کے ساتھ کامران ٹیسوری ایک رہنما تھے ان کے جو وجہ بنے تھے اب دوبارہ سے کامران ٹیسوری کی شرکت ہوئی ہے اور ڈپٹی کنوینر کے اہدے کے اوپر بحال کیا گیا اس سے دو تہائی اکسریت سے نکالا تھا جس پہ پارٹی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ کچھ اختلافات ہیں جس کے اندر یہ چیزیں حال کرنے کی اب آپ نے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا کیونکہ بنیاد ایسے ہی بنتی ہے کہ ادھر سے ادھر سے آپ نے حالیہ تناظر کے اندر دیکھنا ہے کہ حکومتی اتحاد کے اندر بنیادی طور پہ جو ان کا اہم سہارا امکم ہے وہ چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کے اندر اس وقت بغاوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا نتیجہ تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا اب یہ ہو گئی بات اب میں ذرا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پنجاب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ چودری پرویز الہی عمران خان کے کھلاڑی ہیں بہت سارے لوگ ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دل سے نہیں ہیں اور وہ عمران خان کو ڈیسیف کریں گے کسی اہم موقع کے اوپر لیکن مونس نے اور پرویز الہی نے گزرات کے جلسے کے اندر بڑی دلچسپ باتیں کیونکہ ہم یہ کرج جو ہے وہ ہمیشہ سے اتارتے ہیں جو ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں لیکن اب پی ڈی ایم نے آفر دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں آپ چونکہ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور چودری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب کے اوپر بحال کرنے کی لیکن اس وقت یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں اب ایک بار پھر جب یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور چودری پرویز الہی کی جگہ کے اوپر نیا وزیر اعلیٰ لانے کی کوششیں سے زرداری صاحب یہ آگئے ہیں تو زرداری صاحب کی پارٹی کے ایک بندے نے کیا گفتگو کی ہے میں ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پولٹکس کے اندر اپنے ووٹ چودری پرویز الہی کو دے سکتے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں آپ ہمارے ساتھ آجائیں لیکن عمران خان کے کیا کہنے عمران خان اس وقت ان ساری چیزوں سے بلکل سائیڈ پہ ہو کے اس ساری سیچویشن کو انجوائے کرتے وے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو خان صاحب کا ایک رات کو یہاں سے وہ روانہ ہوئے جب گزرانوالہ سے تو گزرات کے اندر جب وہ پہنچے لالا موسیٰ کے قریب تو وہاں پہ میاں جی ایک بڑا پاپولر ریسٹرنٹ ہے اور اس کی دال بڑی مشہور ہے خان صاحب کا وہاں پہ کس قسم کی صورتحال دی میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذرا دیکھئے گا یہ اس خان صاحب جو ہے اس ہٹل کے اندر موجود ہے کام سا معمولی سا ہٹل ہے ہے مشہور ہے لیکن کوئی بہت اس قسم کا پاپولر نہیں ہے اور خان صاحب یہاں پہ جو ان کی معمول کے کھانے والے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس آدمی کی سادگی ہے بلا اس قسم کے آدمی کو آپ ہلا سکتے ہیں یا اس سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک اور بات ذرا سن لیجئے کہ ان کے پلانز بیسیکلی چل نہیں رہے ان کا پلان کیا ہے وہ ہے واپسی اور واپسی کا مطلب یہ ہے جو فواز شوری نے کہا کہ ابھی نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جیل جانے سے ڈر رہے ہیں اور جیل کے بغیر نواز شریف کو واپس کیسے لانا ہے اس کا آئیڈیا نے انیک ناجی ایک انیلسٹ ہیں صحافی ہیں نظیر ناجی کے صاحب زادے انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ کے ججز کو تھرٹ کیا ہے یا ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ دھمکی آمیز پیغام پہنچا گیا میں انیک ناجی کی زبانی شرح دستور کی سفید امارت سے مراد سپریم کورٹ ہے ذرا سنیے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا چل کہہ رہا ہے جو میں نے ریپورٹ کیا ہے دوبارہ آپ کو بھی کر رہا ہوں کہ اساندار صاحب کا جو معاملہ جس طرح ریلیف ان کو نہیں دیا جارہا پسایا جارہا پسایا جارہا پسایا جارہا لندن سے باقاعدہ میسج ڈیلیور کر دیا گیا ہے آلی مقاموں کو شرح دستور پہ جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ڈیلیور کر دیا گیا ہے میسج کہ اگر آپ نے بکواس کی یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بکواس کا اگر آپ نے کوئی بکواس کی یعنی توہین کی اور اگر آپ نے قانونی گھنڈا گردی کی اور میرٹ پر فیصلہ نہ کیا اور روڈیٹ کائے تو یاد رکھے کہ اس کے بعد پھر ہم لندن سے بیٹھ کے ایک پریس کانسرنس کریں گے جن میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کی کرفشن ایویڈنس کے ساتھ پروس کے ساتھ پھر واقعہ سنا جائیں گے کچھا چٹھا کھول دیا جائے گا یہ سخت ترین پیغام لندن سے عالی مقاموں کو اسلام آباد پچھا دیا کوئی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے خان صاحب نے پرسوں جب جلسہ کیا تھا ملتان کے اندر تو ملتان جلسے کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں نولی کی پرانی تاریخ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی تو اگر آپ کوئی تھریٹ وغیرہ پہنچایا گیا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن خان صاحب آج رات کو ٹیلی تھان کریں گے اس سے پہلے بھی وہ ٹیلی تھان کر چکے ہیں لیکن میڈیا کس کو پر پریشان ہے میڈیا کو بول نیوز کو اور ای آر وی نیوز کو رات کو عمران نیازی کی تقریر دکھانے کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے شو کاؤس دے دیا گیا ہے اتنی پریشانی ہے پھر دوسری جانب کہہ رہے ہیں جی وی پی این آپ جو ہے اس کو ریجسٹر کروائیں کیونکہ ہم نے بند کرنا ہوتا ہے پاکستان کے در یوٹیوب ہم نے عمران خان کی تقریر نہیں پہنچنے دینی ہوتی تو آپ اگر ایک سی آلٹرنیٹ ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے آپ کے خلاف قانون کی کارروائی ہو سکتے ہیں یہ سب پاکستان ممکن ہے اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ